ہاں تیرے نامنا کے میں جتری گاوا کے ہاں بڑا پچھتا ہے ہاں بڑا پچھتا ہے بس جلدی کرو نرگس کے بھی فون آگیا ہے شدید غصے میں میں نے تو اس کو کہہ دیا کہ میں نے اروج کو نکال دیا کسی وقت بھی پہنچے گئے مامی میں کہاں جاؤں کی کیوں کال تو بڑی خودمختار ہو رہی تھی میں خود سب کچھ کرلوں گی اب کرو نا میں کیا کہروں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بس جہاں مرضی ہو نکلے ہو مامی پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں مامی نکلو بھائی نکلو بڑی مہربانی تمہاری خدا کے واستے مامی پلیز کیا کر رہی ہے آپ بھائی نکلو میں کہاں جاؤں گی خدا کے واستے نکلو مامی نکل آجاں موسیقی 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 نہیں مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ تم نے میرے ساتھ فریپ کیا ہے دھوکہ کیا ہے آ آ بیٹھ تجھے قسم ہے میری قسم ہے بیٹھنا بولتی جاری ہے بولتی جاری ہے میری تو کچھ سنی نہیں ہے بیٹھو مجھ سے قسم لے لو نرکس مجھے کچھ نہیں پتا تھا اممہ آبا کی قسم میں سچ بول رہی ہوں اس پچی نے جو بھی کہا میں نے صرف اس کا یقین کیا مجھے تو اصل بات پتا ہی نہیں تھی مجھے کل پتا چلے اس کے ماں باپ نے مجھے امریکہ سے فون کیا ہے تب ہی پتا چلے تم تو جانتی ہو مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ میری بیٹی ہے میں کبھی اس طرح سے جواب کیلئے کروں گی واقعی وہ میرا بیٹا ہے اور جس وقت مجھے پتا چلا میں نے اس کو گھر سے نکال دیا میں جانتی تھی تو افسوس کرے گی رہنے دو رہنے دو اچھی طرح سے جانتی ہوں تمہاری ساری چالیں اور تمہارے ارادیں میں تو اس وقت شکر کری ہوں کہ تم میرے گھر آئی ہو میری بات تو سن رہی ہو رہنے دو آخری بار آئی ہوں تمہارے گھر آ جاتی تھی لیکن اب کبھی بھی نہیں لیکن اب تو دورہ رشتہ ہوگا نا ہمارا بہنے بھی ہیں اور دیورانی بھی بن جاؤں گی تمہاری سارے رشتے پرانے ختم ہو گئے اور اگر تم نے فیاس کے ساتھ نکاح کیا نا تو تمہارا اور میرا تو کوئی رشتہ رہے گئی نہیں مرکس ایک سیکنڈ کے لیے بات سولے سارے تھنڈے دماغ سے دیکھ اکر میری فیاس سے شادی ہو جاتی تو بھرائی کیا ہے دیکھو میں جانتی ہوں کہ آفیا ہمیں زہر لگتی تھی نفرت ہے پورے خاندان سے لیکن آفیا تو مر گئی نا دیکھ وہ ساری دولت جو تُسے چھنی ہے نا اگر میں فیاس سے شادی کروں گی تو اس کی مالک میں ہوں گی اس کا مطلب کیا ہے وہ سب تیری سب کچھ واپس دوں گی تجھے مرکس ذرا سوچ میرے بات تو کوئی بھی نہیں ہے نا جو بھی میرا ہے وہ تمہارا ہے خدا کے واسے اپنی بہن کا ساتھ دے گھر والوں کو رشتہ داروں کو کائل کرو بھائیوں کو مناؤ ساتھ اور سب کچھ جو میرا ہوگا وہ سب تمہارا راشن و جواد کا ہی ہوگا نا چلنا نرکس پہلے تو ہمیشہ مان لیتی تھی میری بات گھٹیا نیچ لوگوں کی باتوں میں آ رہی ہے تو سب کمال کرتی ہو پانچ منٹ کا بول کے گئی تھی تمہارا اتنی دیر لگا دی سب خیریت تھی جی اببو سب خیریت ہے سناس ہو گئے نا اسلام علیکم والیکم السلام میں اروج کا ذرا سامان رکھا دوں بابا جی بی بی یہ اروج باجی ہیں ان کا سامان یہ رہا یہ گیس روم میں رکھتے ہیں اب یہ رکھیں گے اببو مجھے آپ سے بہت ضروری بات کہنی ہے بلکہ آپ کی اجازت کے بغیر میں نے ایک فیصلہ کر لیا مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے میں نے پہلے کبھی تمہارے کسی فیصلے سے انکار کیا ہے فیصلہ بتاؤ بلکہ چاہے پیتے بیٹا آپ چاہے لوگے یا ٹنڈا نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں بیٹا اببو آپ کی صرف دو ہی بیٹیاں تھی میں اور سامرہ آپی سامرہ آپی کی وفات کے بعد اب صرف آپ کی بیٹی میں ہوں بھائی تمہیں میری بیٹی ہو لیکنو اروش بھی تو میری بیٹی ہے اببو میں نے کہا آپ کی بیٹی صرف میں ہوں میں اور کوئی نہیں ہے اچھ کیوں روش ٹھیک کہہ رہی ہوں نا ہاں میں اپنے ماں باپ کی بیٹی نہیں بن سکی کسی اور کی کیا بنوں گی اب میں خطم لوگ آپس میں بات کرو میں ارے نہیں نہیں آپ آئیں بیٹھیں ادھر آئیں آپ بیٹھیں بات کرنے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے اببو یہ روش نا آپ یہیں رکے گی آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہے نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن تمہاری خانہ ساس کو تو اتراز ہوگا انہیں کیوں اتراز ہوگا نادرا خالہ نے خود ہی تو اروش کو گھر سے نکالا اور اب اس کے پاس رہنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ابو اس لئے میں سے یہاں پہ لہائیں نادرا نے کیوں نکال دیا اس کو اروش کی تو شادی ہونے والی نا جب آج سے ہونے والی تھی ابو لیکن اب نہیں ہوگی تائی امی نے خود ہی اس رشتے کو ختم کر دیا وہ سمجھ رہے کہ آپ کی شادی نادرا خالہ سے ہونے والی ہے اور انہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ اروش طلا کے آفتہ ہے اور ایک بچی کی ماہ ہے افرا افرا یہ سب کیا ہو رہا ہے اپو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی پہلے اروش کو اس کا کمرہ دکھا دوں ہم؟ ہم؟ اروش آمیں تمہیں روم میں لے چلی بہت انتظار کرواتی ہو تم اچھا آپ کہاں لیکے جا رہے ہیں آج؟ آج دیکھنا آو آج دیکھنا 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 اس کی واٹ لگاؤں گا رابا، اٹھپنڈ اس کی تو خوب تھا اب ہی نکال ابے راشت چھوڑ یار ہم چلتے نا ابے تو دیکھ تو صحیح بچ کے جائے گا کہاں پہ یہ اے یار میں بتا رہو یہ بہت لمبی ہو جائے گی کہاں نہیں یہ چوٹی بنا کے پھر رہا نا سر بے آج کی چوٹی کاٹوں گا چوٹی در نکل گیا ہے اچھا ابے کہاں جا رہے وہ تو ادھر گیا ہے صبر کر تو صبر کر تو دیکھ میں کرتا کیا ہوں دیکھ تو صحیح کہاں یہ نظر آ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا یہ پاکل آدمی ہے وہ چکر ہو تو انتھیار تو ہی پڑھا ہو اس کے پاس گھڑی میں ابے ایسی کی تحسیز کے ہتھیار کی اس کی گتھ کٹوں گا چیزو بنا کے پھر ترہا ایک جوڑا ہاں 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 کیا ہوا چکر ہو کدھر ہو تم لوگ جلدی پہنچو آگیا 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 سامنے کیا کر رہے راشے رک جا رک اس چمونے کو میں دیکھوں گا چھوڑ دے جانے دے ہٹ چمونے چمونے چھوڑ ایسی کی تیسی آج میٹر گھوم گیا میٹر گھوم گیا میٹر گھوم گیا چھوڑ دے نٹڑ سامنے آپ البلدی یہ cucumbers کینتOS کی sens servi مجھے اندازہ ہے کہ میرا ہاں پر رہنا تمہیں زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا مجھے تمہارا یہاں رہنا بہت اچھا لگ ہے لگتونے میں تو چاہتے ہمیں جائے ہمیں شکریہ ابھی تو تم انکل سے کچھ اور کہہ رہی تھی وہ بھی سچ ہے اببو کی بیٹی تو صرف میں اور تم یہاں کسی اور حیثیت سے بھی رہ ساتھ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو میں سمجھیں نہیں پہچھاتے ہیں تم میرے ابو سے شادی کرنے کیا؟ حال دیکھا دے اس کا رشید رہا دماغ خراب ہے کیا؟ پتلے لے گا ہم سے وہ یار؟ ابے ایسی کی تیسی؟ ابے ابھی تم مجھے پتلے کے مزل اندھو اس کی وجہ سے میری زندگی خراب ہوئی ہے سب مسئلے اس کی وجہ سے ہوئے نہ یہ پری سے ملتا ہے نہ میرے ریٹر گھومتا اچھا سن میری بار غور سے سن تجھے بہت زیادہ احتیاط سے رہنا ہوگا ٹھیک ہے؟ میری مان تو چند دنوں کے لیے گھر میں رہا اور گھر سے باہر مند نکلنا تُو سمجھا؟ اب میں کیوں گھر میں رہا ہوں؟ پردہ کر کے بیٹھ لوں کیا؟ مجھے کوئی ڈرور نہیں کسی کا؟ ایسی کی تیسی؟ ابھی کچھ دن تو یہ اپنے زخموں کی مرہم کرے گا پھر خیال آئے گا اس کو ہوا کیا اس کے ساتھ؟ راشید تُو بہت ہلکہ لے رہا ہے اسے تجھے بتا نو بہت ہلکہ لے رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زخموں کی فکر کرنے کے بجائے تجھے تکلیف دینے کی فکر میں لگ جائے او بھائی ابھی وہ صرف اپنے زخموں کی فکر کرے گا دیکھ اس کا کیا حل کیا ہے میں نے اور تُو نا زیادہ مجھے ڈرامت باستہ کر ساتھ دے میرا ساتھ یار تیرا ساتھ دے رہا ہوں یار تُو کس چیز کا دوست ہے یار دل کیوں لائے تُو اچھا چل تُو تُو بس گھر میں رہا نا گھر سے نکالنا نہیں سمجھا نا دیکھی جائے گی اگر تمہیں برا لگا تو میں تم سے معذرت نہیں تھی لیکن میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا نہ ہی میرا مقصد تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھانا تھا آج نہیں تو کل تمہیں ایک مخلص انسان کی ضرورت تھی نا اور میں جانتی تھی بہت عرصے سے بات میرے ذہن میں تھی تو میں نے تم سے کہہ دی میں جانتی ہوں کہ تمہاری اور میرے ابو کی عمر میں بہت فرق ہے لیکن ایک بات میں تمہیں یقین سے کہہ سکتی ہوں عزت میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور ماریا کیلئے تو وہ بلکل صاحبان کی طرح ہوں گیا تمہیں عزت، دولت، محبت ان کے ساتھ سب کچھ ملے رہے ہیں میں تمہارا کوئی زبردستی نہیں کر رہی ہوں دیکھو اگر تم چاہو نا تو تم انکار بھی کر سکتی ہو میں تو بھرا نہیں مانوں گی اور یہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم یہاں سکون اور اتمنان سے رہو کوئی تمہیں نکلنے کو نہیں کہے گا میں بھی نہیں بادہ ہے میرا تم سے اچھا تم آرام کرلو، تھک گئی ہوگی نا افرا مجھے یہ رشتہ منظور ہے اگر تمہارے اببو کو اعتراض نہیں ہوں تو ساچ تھانک یو تھانک یو تھانک یو یہ خوشی ہوئی ہے مجھے تھانک یو روڑ شاہ اببو کو تمہیں منا لوں گی تھانک یو جلدی آگئے آج آہ وہ تبید کچھ ٹھیک نہیں تھی اپنے اببا کو بتا کر آئے ہو خیال ہی نہیں رہا سنا کو دیکھ کر آتا ہوں نہیں ہے سنا کیوں کہاں چلی گئی افرا بی بی سنا کو اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح مجھے بتائے بغیر لے گئی اپنے باپ کے گھر تو روکا کیوں نہیں آپ نے میں روک سکتی اسے ڈھی ٹھڈی ہے ویسے بھی میں گھر پر نہیں تھی رشیدہ کو بتا کر چلی گئی تو اس کا دماغ کیوں نہیں درست کرتے دماغ نہیں اس بھر ٹانگیں توڑ دوں گا نہ کہیں جا سکے نہ سکے پڑی گئے بستے بر توڑی نہ دو تم ٹانگیں اس کی گبراونی سوچتے ہیں اس میں اسے کا کوئی نہ کوئی ہے اسلام علیکم شاکر انکر والیکم اسلام کیسے میں تو ٹھیک ہوں بٹا لیکن میرا دوست بہت پریشان ہے کیوں ابو کیا پریشانی ہے کچھو پریشانی اٹھا کے لائی ہو تمہیں اس میں پریشانی والی کیا بات ہے ابو پریشانی والی بات نہیں کمال کرتی ہو تمہیں سمجھ نہیں آرہا جب نرگز بھابی کو یہ پتا چلے گا کہ اروج یہاں ہے تو کیا ہوگا تمہیں ایسا آپ تائے ہمیں کیتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں مجھے تو ان کے کوئی پرواں نہیں مجھے پرواں مناسب نہیں لگتا ہے مجھے اکیلا رہتا ہوں میں یہاں اس بچی کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے لوگ بٹی شیدھی باتیں کر سکتے ہیں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہم اس لڑکی کو گھر سے نکال دیں افرا بیٹا فیاض ٹھیک کہہ رہا ہے لوگوں کی گندی سوچ اور گھٹیا باتوں کو برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے اس دنیا کا سب سے آسان کام کسی پر بوطان لگانا یا شک کرنا ہے ہاں تو اس مسئلہ کا حل ہے نا میرے پاس کیا پہلے آپ مجھ سے واقع کریں آپ میری بات سکون اور اکمنان سے سنیں گے کیا سسپینس ہے وہ نبادہ آپ اروٹ سے نکال کریں کیا تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کیا کہہ رہی ہے تم جس ڈڑکی کا میرے بھتیجے سے نکال ہو رہا تھا اس سے میں تفاہ خراب ہو گیا تمہارا ابو ابو میں نے آپ سے کہا تھا نا میری بات سکون اور اکمنان سے سنیں گے جواد سے اروٹ کا رشتہ ہونا تھا مگر ہوا نہیں اور پھر آپ کی اور اروٹ کی شادی میں کوئی شرعی کوئی اخلاقی رکاوٹ نہیں ہے اور سب سے بڑی بات تو ہے کہ اروٹ کو اس بات پر کوئی اتراز بھی نہیں ہے ابو مجھے ہے اتراز میں نہیں ہوں راضی صرف اس لئے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں نے کبھی کسی کو جینے دیا ابو آپ اس سے نکاہ نہیں کریں گے وہ اس گھر سے چلی جائے گی در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے پھر لوگ خوش ہو جائیں گے ابو آپ نے کہا تھا کہ آپ شادی کسی کی مدد اس کا سہارا بن نکلے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس وقت اروٹ کو سب سے زیادہ مدد اور سہاری کی زورت ابو بیٹی میں اس کی مدد بغیر نکاہ کے بھی کر سکتا ہوں سے سہارا دے سکتا ہوں نکاہ کرنا ضروری نہیں ہے وہ آپ کی اس مدد اور سہارے کو لوگ شک کی نظر سے نہیں دیکھیں کوئی آپ کے اخلاق کو نہیں سمجھے گا اور جب اروچ کوئی کوئی اعتراز نہیں ہے تو مجھے اعتراز ہے نہیں ہے میری مرسی فیاض ایسے میرے خیال میں افرا ٹھیک ہی کہہ رہی ہے تم بھی مل گئے اس کے ساتھ دیکھو حق اور سچ بات ہمیشہ اپنے آپ کو منواتی ہیں تمہیں سہارے کی ضرورت ہے تم اس کا سہارا بنو وہ تمہارا سہارا بنے گی مجھے تو اس رشتے میں کوئی قواہد نظر نہیں آ رہی ہے پلیز مجھے اس عمر میں اپنا تماشا نہیں بھی ابو تماشا تو لوگ جنازے کو بھی بنا دیتے ہیں اور آپ تو زندگی دے رہے ہیں پروچ کو اس کی بیٹی کو ابو ابو پلیز مان جائیں بیاز دیت چھوڑو جب وہ لڑکی راضی ہے تمہاری بیٹی اس رشتے پر خوش ہے تو اتنا سوچ نہ کائے بسم اللہ کرو ٹھیک ہے جیسے تمہوں کی ورسے ہیں اب وہ مان گے اروڈ ہاں 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 اب وہ مانگے اروش پتہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے تو میں بتا نہیں سکتی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ میں شادی کے بعد تمہیں کیا کہہ کے بلاؤں گی امی تو بالکل نہیں کہہ سکتی میں جو تمہارا دل چاہے تم وہ کہہ کے بلالے اچھا نکانہ ہم اس جمعے کو کر رہے ہیں اور میں اچھاتا ہوں کہ تم نادرہ خالہ کو کچھ نہ بتاؤ انہیں تو ہم سپرائز دیں گے کیا خیال ہے جیسے تمہیں چھیک لگے ایک اور خوش خبری ہے تمہارے لیے وہ کیا شاکر انکل کے بہت اچھے دوست ہیں پلس میں تو انہوں نے کہہ مارے اور ٹونی کو ڈھنے میں ہماری مدد کریں گے یہ تو بادل چھیک بات ہے اور ہاں جمعے تک میں یہی رکھوں گی تمہارے پاس ہم شاپنگ کے لیے چلیں گے تو میں جو پسند ہوگا ہم خریدیں گے مگر مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے اور میرے اببو بھی مل رائے میرے اببو بہت اکشا ہے بہت بہترین انسان ہے اور ہر بیٹی کے لیے باپ مکمل انسان ہی انتا ہے جب تم ان کے ساتھ روگی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارا فیصلہ حالت نہیں تھا میرے اببو بہت ساتھا ہے بہت ماسوم ہے یہ دولت پیسہ آئیش یہ سب ہمالے مائنے نہیں رکھتا ہم نے بہت مشکل دن بزار ہے بہت غربت دیکھیا مگر ایک دوسرے کا ساتھ کپہیں مجھو میری امی نے میرے اببو کا ساتھ ہر حالات میں دیا بہت جب خوشی کے دن ہیں تو بہت جب خوشی کے دن ہیں بہت جب خوشی کے دن ہیں یہ سب اب تمہارے نصیب میں ہیں بہت صرف اپنے باپ کی پوشی چاہتا ہوں تم ان کا سہارا بنے تم ان کا ساتھ کپ ہی مچ ہوگا بہت سی خانیاں ہوں گے مجھ میں مگر میں احسان پہ راموش نہیں ہوں موسیقی 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 ہاں کہو تم فوراں گھر آؤ میں ابھی گھرنے آؤں گی ایک ہفتہ تو میں اببو کے گھر رکھوں گی تم نے سننے میں کیا بھونک رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں گھر آؤ اور تم نے سنا نہیں میں نے کہا میں نہیں آؤں گی تو ٹھیک ہے مت آؤ میں ادھر آجاتا ہوں پھر دیگا میں گا گھر یہ بات سمجھے کہ کوشش کرو تمہاری محجود کی میرے گھر میں میرے مستقبل کے لئے خطرناک ہوگی بھئی تو نکلو خدا کے باستے چلی جاؤ ختم ہو جائے گا میرا مستقبل مجھے نکالا تھا اپنے گھر سے اب جس گھر میں آپ آنے کا سوچ رہی ہے وہاں سے میں نکالوں گی آپ کو وہ بھی دگنی بے ستی کے ساتھ یہ وعدہ ہے میرا مامی آپ سے موسیقی چلو لینے آنا تمہیں آؤ میں نے تم سے کہا تھا میں تمہار ساتھ نہیں جاؤں گی ایک ہفتہ بھو کے گھر اکھو او میڈم جو تمہارے موں میں آتا ہے بولتی رہتی ہو تمہیں کیا لگتا ہے ہر بات تمہاری مانی جائے گی سو کروڑ دبا بتا چکا ہوں میں شوہر ہو تمہارا میری بات مانی جائے گی اسی لئے شرافت سے چلو شوہر شوہر کسی جملی جانور وحشی کو نہیں کرتا جس کا کام دیلی پر ظلم کرنا اور تکلیف دینا شوہر ایک دوست ایک ساتھی ایک ہم درد و جود کو کہتے پر تم ان میں سے کچھ بھی نہیں اوہ کچھ بھی نہیں ہوں بک بک نہ کرو سارا اب چلو یہاں سے چلو میرے باپ کا گھر ہے راشد یہاں ہاتھ تو کیا اوچھی آواز میں بھی بات مات کرنا ہے مجھ سے تو پھر مرو پھر باپ کے گھر باپ کا گھر ہے تم میری بیٹی مجھے دو تاکہ میں اس کو لے کے یہاں سے جاؤ ہاں اسے دے دو تمہیں تاکہ تم اسے قتل کر دو جیسے تم نے میری بہن کو کیا تھا میں نے قتل نہیں کیا تم میری بہن کو جھوٹا زمان دیکھو مجھ پہ وہ تک حادثہ تھا اپنی بتمیزیاں سپانے کے لیے مجھ پہ الزام پہ الزام پہ الزام لگا رہی ہو تم نے مجھے مارا میں نے برداش کیا لیکن تم نے میری بہن کو قتل کیا ہے یہ میں کبھی برداش نہیں کروں گی راشد تم نے جو تکلیفے میری بہن کو دی ہیں جس اجز سے تم نے میری بہن کو مان رہا ہے کاش میں وہ ساری تکلیفے تمہیں دے ساتھی راشد لیکن میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں تمہیں وہ سب نہیں کر سکتی جو تمہیں میری بہن کے ساتھ کیا لیکن میرا treatment ہے میں تمہارے ساتھ وہ ضرور کروں گی جو میں کر سکتی تمہیں نا تکلیف کچاؤں گی تمہیں جو کر کچھو شاک سے کروں کہا ہے سنا میں خود لکھا دوں کہا ہے رکھ جا راشد اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں بس سنا اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی اور اپنی ماں کے ساتھ ہی واپس آئی گی تم زبردستی نہیں لے جا سکتے اسے کیوں ریلیز جا سکتا باپ ہوں اس کا میرا خون ہے جب دل چاہے گا اس کو لے جاؤ گا یہاں سے میں بھی باپ ہوں افرا کا اس کی عزت اور حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں اور صحیح کا عزت ہے اس کے باپ کا گھر ہے اس نے چاہوں تو تمہیں روک بھی سکتا ہوں اور صاحب تو تمہیں اس گھر سے نکال بھی سکتا ہوں اس نے بہتر ہے کہ تم چلے دو تاکہ مجھے کوئی اور سختی نہ کرنے پڑے یہ روک تو پڑے رہے ہیں دیکھا آپ کا میں نے آپ نہ پڑے اس معاملے میں اور آپ مجھے جو کہہ رہے ہیں آپ نہیں جاندے اس کی بات تمیزیاں بس ایک لفظ بھی مت نکالا میری بیٹی کے خلابی یہ تو بھول جاؤ گا کہ تم بتیجیو میرے یاد آماد سپندے کے بخان کو بلا کے کوئی اور طریقہ اختیار کر کچھے لے جاؤ آسی میٹر کھون گیا لگتا ہوں میٹر کھون گیا لگتا ہوں سب کے میٹر ٹھیک کر لوں گا میں موسیقی 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 کاش تم نے پردہ ڈالنے کے بجائے اس کی اصلاح کیا تھی ہر غلط معاملے میں سپورٹ کیا تم نے اس کی ساری غلطی کو نظرانداز کیا ہر برائی کو چھپایا تم نے ہاں میں نے چھپائی خامیاں میں نے اسے بگاڑا تو آپ بھی تو باپ تھے نا آپ ٹھیک کر لیتے ساری غلطی میری تو نہیں ہے ٹھیک کہتی ہے تو میں بھی برابر کا گناہگار ہوں میں سمجھ رہا تھا کہ میری ذمہ داری اپنے بچوں کے لیے بیوی کے لیے روٹی رسک کمانا ہے آلسائشے دینا ہے بھول گیا تھا کہ مجھے گھر کے معاملات بھی دیکھنا ہے اچھا بھائی آپ اسے فون تو کریں کہیں وہ افرار سنہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو انہیں کیوں نقصان بچائیں گے کیسے باتیں کریں گے غصے میں وہ بالکل پاگل ہو جاتا ہے اسی طرح تو اس نے سمرک کیا 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 ہم نے سمرک میں نہیں جانتی پلیس یہ مجھے پتائیں راشد بھائی نے سمرہ بھائی کو کیا کیا میں نہیں جانتی مجھے تو رانی نے بتایا تھا کہ وہ راشد نے سمرہ کو تھکا دیا تھا اسی وقت میں رانی اور بوٹے کو ڈونکریش نکال دیا تھا ہاں تو پھر کیا کرتی وہ وہ الزام لگا رہی تھی میرے بچے پر تو پھر میں تو الزام نہیں لگا رہی تھی حقیقت بتا رہی تھی کیا کیا قیامت کی گھڑی ہے کہ ہماری اولاد انسانیت کی حضیں پار کر گئی اور ہمیں نہیں اولاد انسان تم نے یہ بات چھپائی مجھے تم سے یہ امید نہیں ترکیش جب آت بتا اللہ مجھے پہلے کے لئے مجھے پہلے کے لئے مجھے پہلے کے لئے کیا کرتا مجھے پہلے کے لئے مجھے پہلے کے لئے سانسی ہو جاتی اور سلپ اس کا کیا ہوتی ہے ساری زندگیہ کاتل باپ کی بیٹی کہلاتی ہے بیٹی کے لئے باپ کا کردار جو پاوف اور پلند ہونا بہت مہینے رکھتا ہے میں نے اس تکلیف کو ساہا ہے جب لوگ آپ کی کردار پر باتیں کرتے تھے تو میں تکلیف ہوتی تھی اور میں نے چاہتی کہ سانا کبھی بھی اس تکلیف سے بزرے اس تکلیف نہ دو کوئی سزا نہ دو اسے اگر اسے سزا نہیں مل سکی تو ایک اور عدالت لگنی ہے جس دن کوئی مجرم اپنی سزا سے نہیں بچ سکتا جنی سے ہی سکتا مجھے مطمئن کر گیا اما بہدر ہے میرا بیٹی اما بہدر ہے اما بہدر ہے حالات بہدر کر دیتا ہوں ہنہ میں تو آپ کی وہی چھوٹی سئی اچھا چلا آپ اٹھیں آرام کریں چلا تم بھی آرام کرو سنو افرا تم میرا افتر سے درنے آپ کو سداؤنے کی کوئی سداؤں الکل نہیں درنے میری بیٹی الکل نہیں ابو آپ شاکر انگل سے کہیے گا کہ اروج کی بیٹی کو جلد جلد تلاش کریں میں چاہتے ہوں کہ جب وہ آپ کی زندگی میں شامل ہو تو اس کے ذہن پر کوئی بوجھ کوئی دبا ہوں افرا میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی یہ ابو اب تو سب تیو چکا ہے آپ پیچھے نہیں آت سکتے 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 پیچھے آت سکتے موسیقی